اسلام علیکم جی ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا جو سبق ہے جس کو ہم شروع کریں گے وہ ہے حرف گرامر کے حرف کے استعمال کے مختلف مواقع ہیں قوائد میں حرف وہ غیر مستقل لفظ ہوتا ہے جو تنہا بولنے یا لکھنے میں کوئی خاص معنی پیدا نہیں کرتا جب تک کسی جملے میں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال نہ ہو آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا جس طرح فکرہ ہے نمازی مسجد میں ہے اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے اگر نمازی مسجد ہے تو فکرہ اپنا معنی واضح نہیں کرتا اردو میں ان حروف کی مختلف اقسام ہیں حروف ربط، حروف عطف، حروف تقسیس اور حروف فجائیہ آپ کے علمے ہیں کہ حروف ربط وہ حروف ہیں جو ایک لفظ کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں مثلاً کا، کی، کے، نے، کو وغیرہ مثلاً اس کلم کوئی فکرہ نہیں بنتا اگر ہم کہیں اس کا کلم تو بات واضح ہو جاتی ہے اس ڈیش تصویر، اس کی تصویر تو فکرہ واضح ہو جاتا ہے تکا، کی، کے، نوں، سے، میں، تک وغیرہ یہ وہ لفظ ہیں جو دو جملوں کو آپس میں، دو فکروں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور بات کو واضح کر دیتے ہیں حروف کی دوسری قسم ہے حروف عطف وہ جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں مثلاً اور، میں اور اسلم، آلیہ اور آبدہ آلیہ اور آبدہ، اسلم اور اکرم کے تعلق کو اور نے جوڑ دیا مگر میں چلا جاتا، مگر وقت کام تھا جب دو چیزوں کے درمیان کی علت کو ظاہر کیا تو وہ حروف عطف ہوں گے تو میں تو یہ کام کر سکتا تھا لیکن اس نے کرنے نہ دیا اس کی آگے حروف عطف کی مزید قسمیں ہیں حروف وصل، حروف تردید، حروف استدراک، استثناء، حروف شرط، حروف علت، حروف بیانیاں یہ تمام حروف عطف، وصل جو دو چیزوں کو جدا کریں تردید جو کسی چیز کا انکار کریں استدراک جو سمجھ اور بوجھ پیدا کریں شرط جس میں کسی چیز کی شرط رکھی ہو علت کسی چیز کی وجہ بیان کی گئی ہو حروف کی ایک قسم ہے حروف تخصیص یہ وہ ہیں جو کسی اسم یا فیل کے ساتھ آتے ہیں تو خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں مثلاً ہی تو بھی میں ہی تو تھا تم ہی تو جاؤگے میں نے بھی کام کر لیا حروف فجائیہ پکارنے والے جذبات کا اظہار کرنے والے حروف یہ ایسے حروف ہیں جو جوش، جذبے، خوشی، یا غم کا اظہار کرتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے نکھیں اوف، اوفو، اے، اوہو، ہائے، شاباش وغیرہ اب حروف کی مختلف درجہ بندی جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یا جو، ورنہ لہذا چونکے، اگرچے، مگرچے یہ تمام حروف اب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ کہ حروف بیان ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا کہ اب اس نے وعدہ کیا ہے درمیان میں جب ہم کہ کا استعمال کرتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے گا تو یہ بیانیاں ہے آپ کچھ دیں گے کہ میں کسی اور سے مانگ لوں یہ حروف حرف تردید ہے اب یہ آپ کو بتایا کہ کچھ حروف تردید ہیں کچھ علت ہیں کچھ بیان ہیں حق کا دامن تھامے رکھو کہ فتح حقی ہوتی ہے یہ علت ہے شرط ہے اور اور کا استعمال ہے بتا سکتے ہو تم اور تمہارا بھائی کہاں تھے حروف عطف ہے اسلم اور حامد دونوں آگے اسلم اور حامد جیسا کہ آپ کو بتایا اسلم اور حامد کا تعلق اور نے جوڑا یہ حروف عطف ہے پانی اور ہوا زندگی کے لئے ضروری ہے پانی اور ہوا کا تعلق اور نے جوڑ دیا یا تم نے میرا کام کیا ہے یا نہیں یا مجھے بلالو یا تم خود چلے آو یہ حرف تردید جو بات جو دل سے نکلے گی دل میں جا کر ٹھہرے گی یہ حرف شرط ہے جو غلط کام کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے جو یہاں حرف شرط ہے ورنہ تم آ سکو تو خیر ورنہ میں خود آ جاؤں گا یہ استعمال سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کس طرح دو فکروں کو دو لفظوں کو جوڑا ہے تردید کرو لہٰذا محنت کامیابی کا ذریعہ ہے لہٰذا خوب محنت کرو اب لہٰذا جو ہے یہ حرف علت ہے وجہ ہے سبب ہے تم نے گالی دی لہٰذا تم نے اسے پیٹا تم نے گالی دی لہٰذا اس نے تمہیں پیٹا یعنی تمہارے پٹنے کی وجہ کیا تھی علت کیا تھی یہ حرف علت ہے کہ تم نے اس کو گالی نہ دی ہوتی تو وہ تمہیں نہ پیٹا چاہے یہاں رہو چاہے گھر چلے جاؤ حرف تردید ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری بات وہی ہے یہ حرف شرط ہے اگرچہ اگرچہ وہ دولت مند ہے مگر کنجوس ہے اس میں وجہ بتا دی ذہن اور عقل کا استعمال بتا دیا کہ وہ اگرچہ دولت مند تو ہے لیکن کنجوس ہے بلکہ وہ چور ہی نہیں بلکہ قاتل بھی ہے یہ بھی حرف استدراک ہے لیکن وہ دوست ہے لیکن وقت پر ساتھ نہیں دیتا حرف استدراک تو تم دوسروں کی عزت کرو گے تو دوسرے تمہاری عزت کریں یہ حرف جزا ہے کیوں کہ آپ کو صلح تب ملے گا جب آپ کسی کے ساتھ نیک عمل کرو گے اگر برا کرو گے تو اس کا بدلہ برا ہوگا چونکہ چونکہ وہ بیمار ہے اس لئے کالج نہیں آ سکا یعنی اس کے نہ آنے کا سبب اس کے نہ آنے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بیمار تھا اور اس لئے وہ کالج نہ آیا تو یہ حرف علت ان تمام فکروں کے استعمال سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ حرف کا استعمال بات کے بیانیاں کو واضح کرنے کے لئے کس قدر ضروری ہے اگر جملوں میں فکروں میں اس مورفیل کی ملاوٹ میں ان حرف کا استعمال نہ ہو تو بات بلکل واضح نہیں ہو سکتی اس لئے ان کا استعمال ہمیں بہت اچھی طرح آنا چاہیے کل یہ بیٹا آپ لوگوں نے سارا کرنا ہے میں آپ کو اس کی مزید ایکسرسائز کرواؤں گی موسیقا